ہلو نمسکار ساتھیوں آج اپن موڈل پیپر نمبر گیارہ لے کر گیا آپ کے سامنے حاضر ہے دوستو اسی طریقے سے آپ کو موڈل پیپر چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے ٹھیک ہے دوستو اپنے شٹارٹ کرتے ہیں پیپر کنیا لال سیٹھیا کو کس رچنا کے قارن ساہیت اکادمی پرسکار مل تو دوستو کنیا لال جی سیٹھیا کو جو ان کی رچنا تھی لیل ٹانس ٹھیک ہے اس کے قارن کیا ملا ساہیت اکادمی پرسکار ملا اور ان کو انیس سو چھیتر ایسوی میں ساہیت اکادمی پرسکار ملا تھا کب ملا تھا انیس سو چھیتر ایسوی میں دوستو جو اگلا کیوسن ہے وہ ہے دھنڈاڑی بولی کے سندر میں ایستے خطن ہے تو دوستو دھنڈاڑی بولی کے بارے میں اگر اپنے بات کریں تو اس بولی کا سرپرتم علیک آڈ دیس گوجری نامک پستک سے ملتا ہے ٹھیک ہے اس بولی کو جھاڑ سا ہی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس بولی میں ہندی کا مصرن صدوکڑی کہلاتا ہے ٹھیک ہے جن سنگیا کی درشتی سے دوسری بڑی بولی ہے دوستو دوسری بڑی بولی نہیں ہے جن سنگیا کی درشتی سے بات کریں تو یہ پرتم بڑی بولی ہے دوسری نہیں ہے کیسی ہے پرتم بڑی بولی ہے تو یہ کیوسن کیا یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہو گیا ایستے ہو گیا ٹھیک ہے نیکسٹ جو کیسن ہے وہ ہے نمنا لکت میں سے کون سا ساسک اپنا راجبات تیاغ کر کر کرشن بکتی میں لین ہو گئے تھے تو دوستوں اس کا آنسر آپ کے جائے گا ساونت سنگ کسن گڑ کے جو ساسکتے ساونت سنگ انہوں نے اپنا راجبات تیاغ دیا اور کرشن کی بکتی میں کیا ہو گئے لین ہو گئے ورندہ ون چلے گئے اور انہوں نے جو اپنا نام ہے وہ بدل کر کے ناغری داس رکھ دیا دوستو نیکسٹ کیسن ہے راجستان کا کون سا درگ بانہ سر کے اپنام سے وکھیات ہے تو دوستو یہ جو بیانہ درگ ہے یہ بانہ سر کے اپنام سے وکھیات ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوئے کی یہ جو ہے 1040 عیشوی میں ویجے پال دوارہ دم دمہ پہاڑی پر اس کا کیا کرائے گیا تھا نرمان کرائے گیا تھا اور یہ جو بیانہ درگ ہے یہ بانہ سر کے اپنام سے کیا ہے وکھیات ہے بانہ سر کے علاوہ اس کے اور کئی نام ہے جیسے سونیت پور ہے ویجے مندرگڑ ہے بادشاہ درگ ہے یہ بھی اس کے کئی نام ہے اگلا کیونکہ اس نے جالور درگ کی کنجی کس قلعے کو کہا جاتا ہے تو جالور درگ کی کنجی ہے سیوانہ کا قلعہ دوستو جو سیوانہ کا قلعہ ہے اس کا نرمان نارائن پوار ویر نارائن پوار نے حلدیشور یا کمبہ کی پہاڑی پر کروایا تھا اور اس درگ کو مارواڑ کے راجاؤں کی سرنستلی بھی کہا جاتا ہے اگلا کیونکہ اس نے بچھا بطور رامپوریا گلچھا سیٹیا کی حویلیاں کے لیے پرشید جلا ہے تو ان کی جو حویلیوں کے لیے جو پرشید جلا ہے وہ ہے دوستو بکانیر ٹھیک ہے کیونکہ نمبر ساتھ پہ چلتے ہیں کیونکہ نمبر ساتھ ہے کی پنچ کنڈا کی چھترییاں کہاں پر استیت ہے تو دوستو پنچ کنڈا کی یہ جو چھترییاں یہ جودپور میں استیت ہے اگلا کیونکہ آدیواشیوں کا کمب کہلانے والا میلا ہے تو وہ میلا ہے بینیسور دھام میلا کونسا میلا ہے بینیسور دھام میلا ہے جو کہ ڈنگرپور جلے میں سوم ماہی اور جاکھم ندیوں کے سنگم پر آئیوجیت ہوتا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے اس استان پر بھگوان وشنو کے اوتار ماؤ جی نے تپشہ کی تھی بھگوان وشنو کے اوتار ماؤ جی نے یہاں پر کیا کی تھی تپشہ کی تھی اگلا کیونکہ نم لکھت کو سمیلت کیجئے نم لکھت کو سمیلت کیجئے اس کے اندر اپنے الگ الگ یہاں پر میلے دے رکھے اور ان کو کیا کرنا ہے سمیلت کرنا ہے سب سے پہلا ہے پھول ڈول کا میلا تو دوستو پھولڈول کا ملا آپ کے کہاں ہے بھیلوڑا کے اندر پھولڈول کا ملا کہاں رہے گا بھیلوڑا پھر اگلا ہے انکوٹ کا ملا تو انکوٹ کا ملا دوستو کہاں ہے راج سمند کے اندر انکوٹ کا کہاں آئے گا راج سمند میں پھر مہاویر جی کا ملا تو دوستو مہاویر جی کا ملا رہے گا کرولی میں یعنی چار تین دو پھر چندر پربھو کا ملا تو یہ رہے گا الور میں تو چار تین دو ایک یہ انصر صحیح ہو جائے گا نمنا لکھت میں سے اے سمیلت ہے نمنا لکھت میں سے اے سمیلت ہے تو سب سے پہلا آپ کے ہے سوائی بھوج ملا بھیلوڑا ٹھیک ہے یہ تو یہاں پر بولے تو صحیح ہے دوسرا دیو جھولنی ملا راج سمند صحیح ہے ساملیہ جی کا ملا چیتوڑگڑ یہ بھی صحیح ہے اگلا ہے بسنتی پسو ملا تو یہ جو بسنتی پسو ملا ہے یہ روپواس بھرتپور میں آئیو جیت ہوتا ہے کہاں پہ روپواس بھرتپور میں آئیو جیت ہوتا ہے تو یہ جو ہے دھولپور نہیں آئے گا یہاں بھرتپور آئے گا تو یہ ایستے ہو گیا رائے بہادر ہر ویلاس ساردہ راجستان کے کس جلے کے نواشی تھے تو دوستو رائے بہادر ہر ویلاس ساردہ جو ہے وہ راجستان کے اجمیر جلے کے نواشی تھے کہاں کے نواشی تھے اجمیر جلے کے ٹھیک ہے ان کے پریاسوں سے کیا ہوا بھارت میں بال ویوہ ہے نشید ادینیم 1939 جسے ساردہ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ساردہ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پارت ہوا جو ایک اپریل 1930 کو سمپون بھارت میں لگو ہوا سمپون بھارت میں کب لگو ہوا یہ ایک اپریل 1930 کو پورے بھارت میں لگو ہو گیا جبکہ 1939 ساردہ ایکٹ یہ پارت ہوا تھا 1939 میں اور ایک اپریل 1930 سے پورے بھارت میں لگو ہو گیا تھا اور اس ادینیم کے اندر ویوہ ہے یوگے عمر لڑکی کے لیے تو کتنی تھی چودہ ورس تھی اور لڑکے کے لیے کتنی تھی اٹھارہ ورس تھی ٹھیک ہے یہ تھا ساردہ ایکٹ اجمیر کے تھے یہ ساردہ جی ٹھیک ہے نیکسٹ نیم نلکیت میں سے ایسومیلت یگم ہے تو یہاں سے پھر سے اپنے کو ایک ایسومیلت یگم چھانٹنا ہے سب سے پہلا ہے کہ کمر سین لپٹ بیکانیر سری گنگانگر ٹھیک ہے ویر تیزا جی لپٹ نہیر جو ہے یہ کہاں ہے بیکانیر ناغور ٹھیک ہے پھر بات ہے گرو جھمبیسور لپٹ نہیر بیکانیر ناغور ٹھیک ہے اگلا ہے جی نارین ویاس لپٹ نہیر جیسلمیر جودھپور تو یہ جو جی نارین ویاس لپٹ نہیر ہے وہ جودھپور جیسلمیر ہے کیا ہے جودھپور جیسلمیر ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا گڑھ گڑھ ہو گیا یہاں پہ تو یہ اس کے اندر چلی جائے گی یا پھر یہاں سے ایسومیلت یگم کی بات کرے تو بیکانیر تینوں میں آرہا ہے یہاں نہیں آرہا ہے تو ویسے بھی یہ ایسومیلت کے اندر اگلا کیو سندے کو کس لوگ دیوتا کا سمپور جیون گو رکسہ و گو سیوہ کے اندر بیتا تھا تو یہاں سے بات کرے تو کون سا لوگ دیوتا تھے تو ویر بگا جی کا نام اس کے اندر جائے گا ویر بگا جی نے اپنا سمپور جیون گو رکسہ و گو سیوہ کے کارے میں بیتایا ان کا جنب بیکانیر میں جات پریوار میں ہوا تھا اور ان کے پتا کا نام رام موہن ایو ماتا کا نام سلطانی تھا جاکھڑ سماج بگا جی کو اپنا کیا مانتے ہیں کل دیوتا مانتے ہیں ٹھیک ہے اگلا کیو سندہ مہندر اور مومل کی پریمکتہ پر آدھاری چتر سے لی ہے تو اس پر آدھاری چتر سے لی ہے آپ کے جیسلمیر چتر سے لی ہے سہریہ جنجاتی کے سندرب میں کون سا کتن سکتے ہیں تو سہریہ جنجاتی کے بارے میں اگر بات کرے تو اس جنجاتی میں ہندو ریتی ریواج کی طرح ہوتے ہیں اس امدائی ماتا پتا کی سمپتی پر لڑکی کا عدیقار نہیں ہوتا ہے اس امدائی میں سب سے کم ساکھ سرطہ در ہے تو یہ سبھی چیزیں صحیح ہیں نیکسٹ کیو سنے کشترپل کی درشتی سے بھارت کا سب سے بڑا راجے ہے تو کشترپل کی درشتی سے دوستوں بھارت کا سب سے بڑا راجے راجستان ہے جو کی کیا ہے کہ پورے بھارت کا دس پوائنٹ اگتالیس پرتیسط اکیلا رکھتا ہے کتنا دس پوائنٹ اگتالیس پرتیسط راجستان میں سرپرثم سوریو دے یا سوریاست ہے وہ کہاں ہوتا ہے تو راجستان میں سب سے پہلے جو سوریو دے اور سوریاست ہے وہ کہاں ہوگا دھولپور میں ٹھیک ہے کیونکہ پرتفی کی پشچم سے پورا گھرنگتی کے کارن راجستان میں سرپرثم سوریو دے اور سوریاست کہاں ہوتا ہے دھولپور میں ہوتا ہے اگلا کیوسن ہے راجستان میں کیول ایک ہی جلے سے ہو کر گزرنے والے دیسانتر ہے ایک ہی جلے سے ہو کر گزرنے والے دیسانتر کون کون سے ہے تو دوستو یہاں سے اگر بات کرے تو ستر ڈگری پوروی دیسانتر ہے یہ ستر ڈگری یہ تو کہاں سے گزرے گا یہ تو جیسل میر سے گزرے گا اور جو ایک اٹھتر ڈگری پوروی دیسانتر ہے یہ اٹھتر ڈگری والا کیول اور کیول کس سے گزرتا ہے دھولپور جلے سے ہو کر گزرتا ہے ٹھیک ہے تو ستر ڈگری اور ایک تو ستر ڈگری ہو گیا اور ایک ہٹھتر ڈگری ہو گیا یعنی سیکنڈ اور فورت تو تیسرا اپسن اس کا صحیح ہو جائے گا اگلا کہ اس نے پسچیمی راجستان کی پہاڑیاں کا اونچائی کے درستی سے صحیح اوروحی کرم ہوگا اوروحی کا مطلب گھٹتاوہ کرم ہوگا تو دوستو سب سے پہلے بات کریں تو جو دورا پروت ہے وہ آٹھ سو انتر کلومیٹر ہے آٹھ سو انتر کون ہے دورا پروت سوری آٹھ سو انتر میٹر اسرانہ باکر جو ہے وہ آٹھ سو انچالیس میٹر ہے اسرانہ باکر پھر اس کے بعد میں بات کروں روجہ باکر تو یہ جو روجہ باکر ہے یہ سات سو تیس میٹر اونچا ہے اور سندہ پروت کی جو اونچائی ہے وہ چار سو پچاس میٹر ہے یہ ایکزام میں آئے با کیوسن ہے ایف ایسو کے اندر ٹھیک ہے دورا اسرانہ روجہ اور سندہ پروت ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں تو پہلے کون آئے گا دورا اسرانہ روجہ اور سندہ تو دوسرا اپسن سئی ہو جائے گا اب روحی کرم بتانا گرینائٹ سیٹی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو دوستو گرینائٹ سیٹی کے اگر بات کریں تو گرینائٹ سیٹی کے نام سے جالور کو جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کیوسن ہے راجستان میں سیچائی کے پرمک سادنوں کو سروادک سیچیت جلے سے کیا کیجئے سمیلت کیجئے تو سیچائی کے جو پرمک سادن ہے ان کو سروادک سیچیت جلے سے اپنے کو کیا کرنا ہے اپنے کو سمیلت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بات کریں اپن کوئے ام نلکوب جو کوئے ام نلکوب ہے یہ تو جیپور کے اندر آ جائے گا کوئے ام نلکوب کہاں آ جائے گا آپ کے جیپور کے اندر پھر بات کریں نہرے نہرے تو آپ کو بتا ہے سریگنگا نگر ٹھیک ہے اور طالبوں کی بات ہوگی تو کون آ جائے گا بھیلوارا ہو جائے گا تو ٹھیک ہے فرس شیکنڈ تھرڈ ہی ہو جائیں گے راجستان میں کوئے نلکوب میں دوارا سروہ دیکھ سیتا ہے تو جیپور میں نیرو دوارا سروہ دیکھ سریگنگا نگر میں اور طالبوں دوارا سروہ دیکھا ہوتی ہے بھیلوارا میں ہوتی ہے پانچنا باند جو پانچ ندیوں کے سنگم پر بنا ہے یہ کس جلے کے اندر استیت ہے تو یہ جو پانچنا باند ہے آپ کے کون سے جلے میں ہے کرولی جلے کے اندر ہے اور یہ مٹی سے بنا راجستان کا سب سے بڑا باند ہے جس کا نرمان امریکہ کے سہیوک سے کیا گیا پانچ ندیاں کونسی ہے اٹا ماچی بیساوٹ بدراوتی اور برکھیڑا بھارت میں نسل آداریت پر تھم پسو گھننا کب کی گئی تو بھارت کے اندر نسل آداریت پر تھم پسو گھننا دوزار سات میں کی گئی اگلا کیسے نے راجستان میں کرشی مشینری بنانے کا کار کھانا کہاں استیت ہے تو کرشی مشینری بنانے کا جو کار کھانا ہے دوستو وہ ناغور میں استیت ہے اگلا کیسے نے راجستان میں سیمنٹ بنانے کے سروادی کار کھانے کس جلے میں استیت ہے سیمنٹ بنانے کے سروادی کار کھانے جو ہے وہ چیتوڑگڑ کے اندر استیت ہے ٹھیک ہے تو چیتوڑ میں جیسے جیکے سیمنٹ ہے وہ نمباہیڈا چیتوڑ میں ہے چیتک سیمنٹ چیتوڑگڑ برلا سیمنٹ چیتوڑگڑ لا فارج سیمنٹ چیتوڑگڑ الٹرہ ٹیک سیمنٹ سمبو پورا روڈ چیتوڑگڑ اور ونڈر سیمنٹ یہ بھی چیتوڑگڑ تو اتنے سارے سیمنٹ کے کارخانے چیتوڑگڑ کے اندر ہیں راجستان کے کتنی جلوں میں سکھا سمباویت کارے کرم چلائے جا رہا ہے تو راجستان کے گیارہ جلوں کے اندر سکھا سمباویت کارے کرم چلائے جا رہا ہے اور گیارہ جلوں کے اگر بات کریں تو اجمیر، بانسوڑا، بانرہ، بھرتپور، ڈنگرپور، جھالاوار، کرولی، کوٹا، سوائی مادوپور، ٹونک اور ادھے پور اگلا جو کیوسن ہے وہ ہے سیئی پریوزنہ کا سمبند نمنا میں سے کس باندھ سے ہے تو سیئی پریوزنہ کا سمبند ہے وہ دوستوں جوائی باندھ سے ہے کیونکہ جوائی باندھ میں پانی کی آوک بڑھانے ہی تو راجہ سرکار نے سیئی پریوزنہ کے انترگت ادھے پور جلے کی کوٹڑا تحصیل میں سیئی باندھ کا نرمان کر آیا اور اس کا پانی ایک سرنگ کے مادم سے جوائی باندھ سے ملایا گیا کس سے ملایا گیا؟ جوائی باندھ میں ملایا گیا جوائی باندھ بھراوک شمتہ کی درشتی راجستان کے پسچیمی بھاگ کا سب سے بڑا باندھ ہے راجستان میں سروادک سوری تاپ والا جلہ کونسا ہے تو سروادک سوری تاپ والا جلہ بانسوڑا ہے کرک ریکہ راجستان کے دکشن انتھارد بانسوڑا جلے کے مددے کسل گھڑ سے ہو کر گزرتی ہے اس لئے ہر سال 21 جون کو کتنی جون کو؟ 21 جون کو راجستان کے بانسوڑا جلے میں سوری شیدہ چمکتا ہے یا لمبوت چمکتا ہے سروادک سوری تاپ والا جلہ بانسوڑا تتا راجے کا سب سے گرم جلہ چورو ہے راجستان میں دن میں سروادک سوری تاپ پرابتی والا جلہ تو جودپور ہے اور سوری کا سروادک ترچھاپن جو ہے وہ شری گنگانگر کو ملتا ہے نیونتم سوری تاپ والا جلہ بھی شری گنگانگر ہے دوستوں اگلا جو اپنا کیوسن ہے وہ ہے ویگینک ورگکرن کے آدار پر کتنے پرکار کی جو مردہ ہے وہ پائی جاتی ہے تو پانچ پرکار کی مردہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو انیس سو پیچھے تر میں مردہ کا ویگینک ورگکرن کیا اور پانچ پرکار کی مردہ بتائی جس میں ایریڈو سولز ایلفی سولز اینٹی سولز انسیپٹی سولز اور ورٹی سولز یہ پانچ پرکار بتائے اہی چھترپور کس جنپد کی رازدہ نہیں تھی تو دوستوں اہی چھترپور ہے وہ جانگل جنپد کی تھی جانگل پردیس آپ کو پتائی ہے بیکانی روڑا ہو گیا تو اہی چھترپور کس کا پرانا نام تھا ناغور کا پرانا نام تھا ٹھیک ہے تو یہ جانگل جنپد کی رازدہ نہیں تھی جانگل جنپد کے اندر بیکانیر جودپور اور ناغور کے ایک چھتر سمیلت تھے اور بیکانیر کے جو نریش ہے وہ خود کو جانگل دھر بادشاہ کہتے تھے کیا کہتے تھے جانگل دھر بادشاہ جے سنگھ دویتی کو پردت اپادیوں کے سندرب میں ایسو میلت یگم ہے تو جے سنگھ دویتیے جو ہے ان کو پردت اپادیوں کے بارے میں ایسو میلت اپنے کو چھانٹنا ہے ٹھیک ہے تو سوائی یہ اورنگجیب نے راجہ دی راج فاروق شیئر نے اور راج راجیسور محمد سا نے مرزا راجہ جو ہے مرزا راجہ کی اپادی جے سنگھ پرثم کو پرابت تھی ٹھیک ہے دویتیے کو نہیں تھی تو مرزا راجہ کی جو یہ اپادی ہے وہ کس کو تھی جے سنگھ پرثم کو پرابت تھی دویتیے کو نہیں تھی باقی سوائی اورنگجیب راج دی راج یہ ٹھیک ہے راج راجیسور ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو مرزا راجہ جو ہے وہ کیا ہے یہ جے سنگھ پرثم کو پرابت تھی اس کو نہیں تھی ٹھیک ہے جے پر کو گلابی رنگ سے کس ساسک نے رنگ آیا تھا تو جے پر کو جو گلابی رنگ سے ہے وہ سوائی رام سنگھ دویتیے نے رنگ آیا تھا سوائی رام شنگ دویتیا نے رنگوایا تھا اورنگجیب نے مہاراجہ وے ماہی مہاراتیب کی اپادی کشیں دی تو اس نے جو ہے وہ دیکھ اس کو انوپ شنگ کو راو بکا نے کس ساسک کے سمیں جودپور پر آکرمن کیا تو راو بکا نے راو سجا کے ساسک راو بکا نے راج کی چن لینے کے لئے جودپور آکرمن کیا اور سجا کی مارانی جسمہ دینے راج چن بکا کو دلا کر جھگڑے کا انت کیا اگلا ہے بھی تھوڑا یود میں تکت شنگ کا شینہ پتی کون تھا تو اس کے اندر تھا اوناڑ شنگ اگلا کیوسن ہے منڈور ساکھا کا وحث آسک جس نے راج دانی منڈور سے مینڈک تکپور استانانتریت کی تھی مینڈک تکپور ٹھیک ہے تو مینڈک تکپور یہ میڑتا کیا ہے میڑتا اس کے لئے آپ کے ناغ بھٹے کون ہے ناغ بھٹ تو ناغ بھٹ نے راج دانی منڈور سے مینڈک تکپور میڑتا استانانتریت کی تھی ایرین پورا میں اٹھارہ سستاؤن کی کرانتی کا نیتریت کرتا نیمنم میں سے کون سے نہیں تھے کون نہیں تھے ٹھیک ہے تو یہ جو چوتھا آدمی یہ نہیں تھے اگلا راجستان کا جتنداز کس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کیسے نے راجستان کا جتنداز کس کو کہا جاتا ہے جتنداز کہا جاتا ہے بالمکند بشا کو نیکسٹ کیسے نے ناغدہ بتالہ کا یود ہے یہ بتالہ کا یود لڑا گیا تھا جیتر سنگھ التpex جیتر سنگھ اور التpex بطالہ کا یود پارہ سو چھبیس اس وی کب بارہ سو چھبیس اس وی میں جیتر سنگھ میں التطمیس کے مددے راج سمند میں لڑا گیا تھا جس میں جیتر سنگھ ویجیتا رہا گوپینات سرمہ اس یود کا سمیں بارہ سو آپ اس ویس وی سے بارہ سو ہنتیس ایسوی کے مددے بتاتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ بارہ سو چبیس ایسوی بتایا جاتا ہے اگلا کیوسن ہے دوستوں کرشی ایم پسو پالن کو ساتھ ساتھ کرنا کہلاتا ہے تو یہ ہے آپ کے مصریت کرشی گائے بچڑے ایم بیل کو رکھا جاتا ہے تو دوستوں گائے بیل ایم بچڑے گوسالا میں بھی رکھتے ہیں گوسدن میں بھی رکھتے ہیں تو اے اور بھی دونوں گوسالا کے بارے میں ستے قطن ہے تو فورٹی تری کی بات کریں تو یہ ایک چیری ٹیبل سنسطہ جو لوگوں کے سیوگ سے کاری کرتی ہے ٹھیک ہے گوسالا میں اتپادک جانوروں کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے گوسالا میں گائے بچڑے بچڑے ایم بیل کو رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپروک سبی اٹوں کی جنسنگیا کے حساب سے راجستان کا بھارت میں کون سا استان ہے اٹوں کی جنسنگیا کے حساب سے جو راجستان کا بھارت میں استان ہے وہ تو گرام آدھار یوجنا کی پنچ ورشی یوجنا 1901 سے تو یہ پرثم پنچ ورشی یوجنا کے اندر ہی آگئی تو چھہلے سوگیوسن راستان میں سب سے زیادہ پسو گھنٹو والا جلہ ہے تو راستان میں سب سے زیادہ جو پسو گھنٹو والا جلہ وہ کون سا ہے وہ ڈونگر پور ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ پسو گھنٹو والا نیومن میں سے بوزہ ڈھونے والی گائی کی نسل ہے تو سب سے بوجہ ڈھونے والی جو گائے کی نسل ہے وہ کونسی ہو جائے گی آپ کے مال بھی ہو جائے گی ملٹیپل ایلیل بنتی ہے تو ملٹیپل ایلیل بنتی ہے میوٹیشن سے یعنی اتھ پریورتن سے ایریترو بلاسٹرسیس فیٹیلیس عوستہ میں ہوتا ہے تو اس عوستہ میں کیا ہوتا ہے پرثم بچہ جندہ دوسرا بچہ مر جاتا ہے ایریترو بلاسٹرسیس فیٹیلیس نمیل میں سے کس عوستہ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ عوستہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماتا جو ہے وہ تو ہوتی ہے آر ایچ نیگٹیو پہلا پہلا جو بچہ ہے وہ آر ایچ پوزیٹیو ہے اور دوسرا بچہ بھی کیا ہو گیا اگر آر ایچ پوزیٹیو تو اس کنڈیشن میں دیکھنے کو ملے گی سرسوں کی کھڑ بینولا کی سرینی میں آتے ہیں جو سرسوں کی کھڑ اور بینولا ہے یہ پروٹین یکت دانے کے اندر آئیں گے ہے ایم بھوسا کی سرینی میں آتے ہیں تو ہے اور بھوسا جو ہے وہ سکے چارے کے اندر آتے ہیں سائیلیج جو ہے دوستو سائیلیج جو ہے وہ گیلے چارے کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے چارے کا مکھے کاری ہے چارے کا مکھے کاری ہے دیکھو ارزا ارزا دینا کچھ نہیں ہے چارے کا میں انکام ہے پیٹ برنا ٹھیک ہے چارے کا میں انکام ہے پیٹ برنا تو بھوسے کے بارے میں ستے قطن ہے تو بھوسے کے بارے میں اگر بات کریں تو بھوسے میں سیلی کا پرچور ماترہ میں پائے جاتی ہے کھنیجوں کی کمی ہوتی ہے کروڈ پروٹین کی کمی ہوتی ہے تو یہ سبھی باتیں بھوسے کے بارے میں کیا ہے سہی ہے اگلا ہے کہ دانے کے بارے میں سہی ہے تو دانے کے بارے میں کیا ہے دانے میں ٹی ڈی این اوڑ جا ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دانے کی پاچکتہ اچھی ہوتی ہے دانے کا گھنتو ادھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپروک سبھی بیڑے بکری کی سب سے ٹالیشٹ لمبی نسل کرم سے ہے بیڑ کی اور بکری کی تو سب سے پہلے اگر بات کریں کس کی بیڑ کی تو بیڑ کی تو کون ہوتی ہے نیلور اور بکری کی کون ہوتی ہے جمناپری دیشی گائے کو ویدیشی گائے سے کیسے الگ کریں گے جو تو دیشی گائے ہے کوبڑ کے آدار پر اپنے ویدیشی گائے سے اس کو کیا کر دیں گے دیشی میں کوبڑ ہوتی ہے سب سے زیادہ بچے دینے والے بیڑیں بکری کی نسل ہے پہلے بیڑ کی لینی ہے پھر بکری کی لینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو 59 کے اندر دیکھیں بیڑ کے اندر کون ہو جائے گیرول اور بکری میں کون ہو جائے گی بلیک بینگول نیمن میں سے کون سا کھتن ایس اتے ہے تو یہاں سے ایس اتے کھتن کی بات کریں تو اپن کہہ سکتے ہیں دیشی گائے میں کوبڑ پایا جاتا ہے بینس میں کب سے کوبڑ ہونے لگا ڈیولپ گائے میں پایا جاتا ہے جبکہ بینس میں نہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے کیا ہو جائے گا ایس اتے کھتن دوسرا ٹھیک ہے اگلا جو کیوسن ہے وہ لے کر کے چل جائیں 61 ڈیپنگ کے بارے میں ستے کھتن ہے یہ باہر پرجیوں کی روک کام کا طریقہ ہے بلکل صحیح بات ہے یہ مکہ تو بیڑ میں کرتے ہیں صحیح بات ہے انتے پرجیوی انتے پرجیوی ڈیپنگ سے نہیں ہوں گے تو یہ دونوں اے اور بی مطر مارک میں رکا اٹھانے پر مطر باہر نکالنے کے لئے کام میں لیتے ہیں تو رکا اٹھا جائے گی تو مطر باہر نکالنے کے لئے کیا کام میں لیتے ہیں کتھیٹر کام میں لیتے ہیں کیا لیتے ہیں کتھیٹر مل کی نکاشی کے لئے ملاشے کی راستے ترلوستی دینا کہلاتا ہے تو اس کے لئے ملاسے کے راستے سے ترلوس دی کو دینا کیا کہلاتا ہے اینیما کہلاتا ہے دوائی دینے کا سب سے خطرناگ مارگ ہے دوستو دوائی دینے کا سب سے خطرناگ مارگ کون ہے آئی وی اور جلن پیدا کرنے والی دوائی دینے کا سب سے صحیح مارگ بھی کون ہے سب سے صحیح مارگ آئی وی ہے اس کے لیے جلن پیدا کرنے والی ایریٹیسن والی کے لیے ٹینڈن کے کچاو کے کارن ہڈی کے کسی حصے کا اپنی insertion site سے الگ ہڑ جانا insertion site سے کیا ہو جانا الگ ہڑ جانا کیا کہلاتا ہے تو یہ ہے evolution fracture کیا کہلاتا ہے evolution fracture النا کے olecranon process کا fracture کہلاتا ہے النا کا ہے olecranon olecranon کا جو process ہے اس کا fracture ہے وہ کیا کہلائے گا اس کا جو ہے وہ کہلائے گا montagia fracture fracture کے اپچار میں باہر استری کرن کا طریقہ ہے fracture کے اپچار کے اندر باہر استری کرن کا طریقہ جیسے p.o.p. casting ہے splint ہے walking cast ہے سب ہی تو یہ سب ہی آ جائیں گے fracture کے اپچار میں انتہ ہے استری کرن کا طریقہ ہے اس کے اندر بات کریں انتہ ہے استری کرن کے اندر تو اس کے اندر intramedulary pinning ہے bone plate ہے orthopedic plate ہے تو یہ سب ہی ہو جائے orthopedic wiring ہے یہ سب ہی آ جائے گی انتہہ اس طریقرن کا سب سے مجبوط طریقہ ہے مجبوط طریقے کی بات کریں تو بون پلیٹ آئے گا یہ بات امپورٹنٹ ہے ایولجن فریکچر کا اپچار ہے ایولجن فریکچر کا اپچار ہے ٹینسن بینڈ وائرنگ کیا ہے ٹینسن بینڈ وائرنگ اورتو پیڈک وائرنگ کس پرکار کے فریکچر کا اپچار ہے تو اور تو یہ تو ملٹیپل اسپائرل کمیٹیڈ تو یہ سب ہی پرکار کے فریکچر کا اپچار ہے فیمر کی دائیفائسیس کے فریکچر کو صحیح کرنے کے لئے کام ملیا جنا والا طریقہ ہے تو اس کے لئے صحیح طریقہ کام کرنے کے لئے جو کیا ہوگا انٹرامیڈولری پیننگ کیا ہوگا اس کے لئے انٹرامیڈولری پیننگ انٹرڈینٹل وائرنگ کس پرکار کے فریکچر کو صحیح کرنے کے لئے کام ملتے ہیں انٹرڈینٹل وائرنگ جو ہے وہ اونٹو میں مینڈیبل فریکچر کو صحیح کرنے کے لیے کیا لیتے ہیں کام ملیتے ہیں ٹرانس فیکسیشن کس ہڈی کے فریکچر کو صحیح کرنے کا تریقہ ہے تو جو ٹرانس فیکسیشن ہے وہ النا کا بھی صحیح کرتے ہیں ٹی بیا، میٹا کارپل، اوپ روکتا سبی آپریشن تھییٹر کو نیسنکرمیت کرنے کے لیے کام ملیتے ہیں تو جو آپریشن تھییٹر ہے اس کو نشنکرمت کرنے کے لیے کام ملیتے ہیں یووی ریج یووی ریج کام ملیتے ہیں فیمر میں تھرڈ ٹروکینٹر کا پایا جانا ایم فوویا کےپیٹیس کا گہرہ ہونا کس زانور کی مشیستہ ہے تو یہ دوستوں گھوڑے کی مشیستہ ہے کس کی مشیستہ ہے گھوڑے کی مشیستہ ہے پین بون کونسی ہڈی بناتی ہے تو پین بون جو ہے وہ کونسی ہڈی بناتی ہے اسچیم کونسی ہے اسچیم جو ہڈی ہے وہ پن بون بناتی ہے پوائنٹ آف ہپ بناتی ہے تو پوائنٹ آف ہپ جو ہے وہ ایلیم بناتی ہے کون بناتی ہے ایلیم مرگے میں پائے جانے والا بونی اس پر کس ہڈی سے بنا ہوتا ہے تو یہ جو بونی اس پر ہے یہ ٹارس و میٹا ٹارس سے بنا ہوتا ہے کس سے بنا ہوتا ہے ٹارس و میٹا ٹارس سے اگلا کیوسن ہے سامانے سوشن کہلاتا ہے سامانے سوشن ہے سامانے سوہ سن کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوہ سن کا پونتہ بند ہونا کہلاتا ہے سوہ سن کا پونتہ بند ہونا کہلائے گا اپنیا ہپیرین سراویت کرنے والی کوشیکا ہے تو ہپیرین سراویت کرنے والی کوشیکا کون چاہی ہے بے سوفل پھر اپنے نیکسٹ بات کرے تو نیمنز میں اسے انٹی کوگلینٹ ہے تو ہپیرین بھی ہے ایڈیٹیے بھی ہے exception بھی ہے تو یہاں سے ہوجائیں گے اپروکتے سبھی نیچورل انٹی کوگلینٹ ہے اب بات کر رہا ہے کس کی نیچورل ورڈ جوڑ دیا تو وہ کونہ جائے گا ہپیرین کونسی ویٹامین بلڈ کلوٹنگ میں مدد کرتی ہے تو بلڈ کلوٹنگ میں کونسی مدد کرتی ہے ویٹامین کے وکشیہ گوہا کو ادھر گوہا سے الگ کرنے والی آکرتی ہے تو وکشیہ گوہا کو ادھر گوہا سے الگ کرنے والی آکرتی کونہ ڈائپ پرام نیکسٹ کیوسن ہے ایٹی ایٹ ویسانو جنیت روگ نہیں ہے تو دوستو یہاں سے جو پھٹ روٹ ہے یہ ویسانو جنیت نہیں ہے ایپیجوٹک ایبورسن کسے کہتے ہیں ایٹی نائن ایپیجوٹک ایبورسن ہے وہ ویبریوسس کو کہتے ہیں ریبیز بیماری فیلتی ہے تو ریبیز ہے وہ جانور کے کاٹنے سے فیلتی ہے شریر میں کٹ لگنے یا گھاؤ ہونے سے فیلنے والی بیماری ہے دیکھو یہاں لکھا ہے فیلتی ہے پھے لے گی ویسانو سے فیلتی نہیں ہے پھے لے گی تو جانور کے کاٹنے سے ہوتی تو ٹھیک ہے لائسا وائیرس b chromos بیسانو کی بیماری لیکن پھے لے گی کس سے جانور کے کاٹنے سے شریر میں کٹ لگنے یا گھاؤ ہونے سے فیلنے والی بیماری ہے تو شریر میں کٹ لگنے یا گھاؤ ہونے سے ہونے والی بیماری کون سی ہے ٹٹنس گھاو بھی نہیں ہے کوئی کٹ بھی نہیں لگا ہے اور پھر بھی ٹٹنس تو ایسی ٹٹنس کیا ہوتی ہے ایڈیوپیتھک ٹٹنس کیا ہوتی ہے ایڈیوپیتھک ٹٹنس کہلاتی ہے پھر ہے کرونک بیسیلری ڈیسینٹری کس بیماری کا لکسن ہے تو یہ جو ہے جونس ڈیجیز کا کیا ہے لکسن ہے بھیڑ میں ایبورسن اسٹروم کس بیماری میں ہوتا ہے تو بھیڑ کے اندر ابورسن اسٹروم کی بات کریں تو ویبریوسیس کے اندر گائے میں سب سے زیادہ گرب پات کس کی وجہ سے ہوتے ہیں تو گائے میں سب سے زیادہ گرب پات آپ کے ہوتا ہے بروشیلوسیس کی وجہ سے اوٹنی میں سب سے زیادہ گرب پات کا کارک ہے اوٹنی میں ہے ٹریپینوسومہ ایوانسی پرسو کے سمیں پیلوک کیویٹی کو پھیلانے والے ہارمون ہے پرسو کے سمیں پیلوک کیویٹی کو پھیلاتا کون ہے ریلیکشن پھیلاتا ہے کس بیماری کو AI دوارہ پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے تو ایسی کونٹسی بیماری ہے جس کو AI سے پھیلنے سے پر روک سکتے ہیں تو یہ ہے کیمپائیلو بیکٹیریوسس یعنی کہ یہ کوئٹس سے ہوئے گی تو AI کر دو تو کوئٹس ہوئی نیرا ٹھیک ہے سمبوک کریہ نہیں ہو رہی سمبوک کریہ نہیں ہو رہی تو اس کو روکا جا سکتا ہے نمن میں سے اسٹیرویڈ ہورمون نہیں ہے تو یہاں سے اسٹیرویڈ ہورمون نہیں ہے وہ کونسا ہے ریلیکسن ہورمون ہے وہ اسٹیرویڈ نہیں ہے سریر کی سب سے بڑی گرانتی ہے سریر کی سب سے بڑی گرانتی کون ہے لیور ہے یکرت ہے سریر کی سب سے بڑی اہم سب سے چھوٹی انتیس راوی گرانتی کرم سے ہے تو سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی جو انتیس راوی گرانتی ہے سب سے بڑی تو کون ہوگئی تھائیرویڈ اور سب سے چھوٹی ہوگئی کون پینیل ٹریو اسٹومک کہتے ہیں تو تریوشٹومک پر کس کو کہا جاتا ہے تریوشٹومک اے بومیجم کو کہا جاتا ہے تریوشٹومک پر کس کو کہا جاتا ہے اے بومیجم کو ہنیکوم جیسی سرچنا ہوتی ہے ہنیکوم جیسی سرچنا کس کی ہوتی ہے ریٹکولم کی کس کی ملے گی ریٹکولم کی نمی subtیعہ آئیتن کا آورہی کرم ہے Dhیان رہے آورہی کرم مطلب آئیتن کا گھٹتا کرم ہو جائے گا تو ریومن ریومن سے پھر ابومیجم اومیجم اور سب سے چھوٹا کون ریٹیکولم یہ اپسن سہی ہو جائے گا مرگیوں میں سپید ترل دست کس بیماری کا لکشن ہے تو مرگیوں کے اندر سپید ترل دست گمبورو بیماری کے لکشن ہے مرگیوں میں کس بیماری میں کینسر ہوتا ہے تو مرگیوں کے اندر کینسر میریکس بیماری میں مرگیوں کی کون سی بیماری زونوٹک ہے ان کی زونوٹک بیماری کون سی ہے رانی کھیت بھی ہے اور برڈ فلیو بھی ہے تو دونوں ہو گئی بڑی آنٹ میں جیبرا مارکنگ کس بیماری میں بنتی ہے تو بڑی آنٹ کے اندر جیبرا مارکنگ کی بات کرے تو یہ پسو ماتا کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے ٹیٹنس میں لکسن ایم مرتی کے لئے جمعیدار وشاکت پردارت ہے ٹیٹنس میں لکسن ایم مرتی کے لئے جمعیدار وشاکت پردارت کون ہوتا ہے وہ ہے آپ کے ٹیٹینو اسپازمن کلے تو او اے ایسیا först او اے ایسیا sob او اے ایسیا یا دنگ گوون میں nر جس کا بوجھا ڈھونے کے لئے بدیا کرن کیا گیا ہے بلوک ویلوئنگ کس جانور کی ویسے ایستا ہے تو بھئی گوڑا تو ویلوئنگ کرتا نہیں ہے بھینس کرتی ہے سوور کرتی ہے تو بی اور سی دونوں اونٹ کی نسل جو بھارت کی ریگستانی سیما کی نگرانی کے لیے کیا لی جاتی ہے کام میں لی جاتی ہے بی ایس اپوارڈے کام میں لیتے ہیں جیسل میری اونٹ گہوں کے بوسے میں ڈی سی پی سی پی اور ٹی ڈی این پرتیست کرمہ سے ہوتے ہیں تو جو گہوں کا بوسہ ہے نا اس میں ڈی سی پی تو ہوتی ہے جیرو پرتیست ایمپورٹنٹ ٹھیک ہے سی پی ہوتی ہے تین پرتیست اور ٹی ڈی این ہوتا ہے چالیس پرتیست تو یہ ایمپورٹنٹ ہے دھیان رکھنا رومن کا سامنے تاپمان ایم پی ایچ ہوتا ہے رومن کا سامنے تاپمان ایم پی ایچ ہوتا ہے رومن کا سامنے تاپمان تو انچالیس ڈگری سیل سی ایس اور پیئے 6.5 سے 6.8 ٹھیک ہے بہت سلائٹلی ایسی ڈک ہو گیا کیونکہ ساتھ پہ ادا سین ہے اس سے کم ہلکا ایسی ڈک ہو گیا گائے میں سرویس ٹائم ہوتا ہے تو گائے کے اندر بات کرے تو سرویس ٹائم ہوتا ہے پرسو کے پچھے سی دن بعد ٹھیک ہے پوشٹ پارچورینٹ ایٹی فائب ڈے جینک بیلنس تھیوری کس کے لنگ نردھارن میں کام میں لیتے ہیں یہ کام میں لیتے ہیں ڈروسو فیلا کے لنگ نردھارن میں ایسی پرکیریہ جس میں ایک جین دوسری نون ایلیل جین کے پرباؤ کو کیا کرتی ہے دبا دیتی ہے تو یہاں بات کریں تو وہ کون ہو جائے گی اپیسٹیس کون ہو جائے گی اپیسٹیس ٹھیک ہے پھر ہے 119 پرووجوں کے کسی لکسن کی کئی پیڈی بات پندرہ ورطی ہونا کہلاتا ہے تو کوئی لکسن ہے اس کی کئی پیڈی بات پندرہ ورطی ہے تو وہ ایٹاویجم کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے ایٹاویجم اگلا کیوشن ہے ہسارڈیل ادھارن ہے انتیم کیوشن 120 ہسارڈیل ادھارن ہے ہسارڈیل جو ہے وہ کروس بریڈنگ کا ادھارن ہے کس کا ادھارن ہے کروس بریڈنگ کا ادھارن ہے ٹھیک ہے دوستوں تھینکیو سو مچ بائی بائی بیسٹ اوپ لک